موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرقیاں دو ہزار اٹھارہ اسمبلی انتخابات کی تیاریاں مکمل سخت ترین حفاظتی اقدامات ہیدراباد سیبر آباد اور رچہ کنڈا پولیس کمیشنرز کی میڈیا کانفرنس خوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی ریاستی چیف الیکٹرون آفیسر رجید کمار کا بیان اور سیبر آباد پولیس کمیشنرٹریڈ حدود میں سرخے کی وارداتوں میں ملوث نورکنی ٹولی کے چھ ملزمین بشمول ایک خاتون گرفتار دو ہزار پانچ گرام تلائی زیورات و دیگر اشیاء زب اور اب خبروں کی تفصیل دو ہزار اٹھارہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بے خوف ہو کر اپنے حقیرائدہی کا عوام استعمال کر سکتی ہے پاس دسمبر کی شام تک انتخابی سرگرمیاں اروج پر تھی میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے پولیس کمیشنرز ہیدر آباد، سیبر آباد اور رچہ کنڈا انجنی کمار، سجن نار اور مہیش بھگوت نے بتایا کہ انتخابات کے لیے 119 اسمبلی حلقہ جات میں 32,815 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں انتخابات پر سکون ماحول میں مناخت کرنے کے لیے سخترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عوام بہ آسانی اپنے حقیرائدہی سے استفادہ کر سکے سیبر آباد کمیشنر سجن نار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بے خوف ہو کر اور دینے کے لیے روانہ ہوں پولنگ بوتس میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ سیبر آباد کمیشنر ریٹ میں 13 اسمبلی حلقہ جات میں جمعہ کے دن ہونے والی رائے دہی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کمیشنر ریٹ میں 2867 پولنگ بوتس اور 152 اوٹوں کی گنتی کے مراکس خائم کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ سیبر آباد کمیشنر ریٹ حدود میں ابھی تک جملہ 2,29,25,000 روپیے زب کیے گئے ہیں اگر پولنگ بوتس کے پاس کوئی مسئلہ ہو تو موبائل نمبر 949061744 پر رفت خائم کیا جا سکتا ہے رچہ کنڈا کمیشنر مہش بھگوت نے بتایا کہ 13 اسمبلی حلقہ جات کے لیے منقش شدنے انتخابات کے لیے حساس 214 پولنگ مراکس پر خصوصی نگاہ رکھی جا رہی ہے پولنگ مراکس اور گنتی کرنے والے مراکس پر 12,000 پولیس ملازمین کو متین کرتے ہوئے تمام تر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ 11 چیک پوٹس 27 فلائنگ سکوارٹ کو تینات کیا گیا ہے ہیدراباد سٹی کمیشنر انجنی کمار نے بتایا کہ ہیدراباد کے تمام پولنگ مراکس پر سخترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور حساس اور زیادہ حساس پولنگ مراکس پر بھی سخترین نگاہ رکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک 27 کروڑ 3,76,000 روپی اور سونا زبط کیا گیا ہے انتخابات کے دن یعنے کے 60 ڈیسمبر کو خصوصی طور پر 518 چیک پوٹس اور رائے دہی کے مراکس پر نظر رکھنے کے لیے 10,000 سی سی کیامرے بھی نصب کیے گئے ہیں 7 دسمبر تیلنگانہ اسٹیٹ الیکشن پولنگ کا دن ہے اور آج الیکشن کمیشن آف ہنڈیا کے گائیڈ لینز کے حساب سے آج شام کو پانچ بجے کیمپین ختم ہوگا اور اس کے بعد کیمپینن کی ازازت نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہیدر آباد سٹی میں ہمارے پاس 15 assembly constituencies ہیں جو پورے ہیں اس کے علاوہ چار constituency کوکٹ پلی اپل ال بی نگر اور راجندر نگر پارشیلی ہم لوگ کے پاس ہیں اور اس میں پچھلے دو مہینے سے ہر assembly constituency کے لیے ہمارے طرف سے assistant commissioner of police acp rank officer ایک nodal officer کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں ہیدر آباد شہر میں total 3911 polling stations ہیں جو کی 1574 polling locations میں distributed ہیں sensitivity کے حساب سے ہم لوگ 161 stations کو S1 category میں رکھے ہیں اور 334 کو S2 category میں رکھے ہیں اس کے علاوہ police routes 426 اور static surveillance team flying squad round the clock mcc violation کو چیک کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ 60 quick response team qrt and 17 special striking force کی team بنا کر بھی ہم لوگ use کریں گے اور election کے دن 12 inter border check post بھی establish ہوگا اس کے علاوہ 51 check post internal areas ورہ ہمارے پاس 302 law and order pickets اس دن place رہیں گے особ ماہ سے زیاد عرصے 2018 اسемلی انتخابات کے سلسلے میں ہر جماعت کا خائد اپنی سیاسی مہم میں لگا ہوا تھا کانوں میں کسی نہ کسی پارٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلان سنائی دے رہا تھا کہ انہیں ہی اور دے کر کامیاب بنائیں لیکن انتخابی مہم کے اقتطام کے بعد یعنی کہ پانچ دسبر کی شام لاؤڈ سپیکرز خاموش ہو چکے ہیں اور اتنے دنوں سے جاری گہما گہمی کے اقتطام کے بعد ماحول پرسکون ہو چکا ہے ایک سو انیس ہل خیجات میں منقش شدنی انتخابات کے لیے ایک ہزار آٹھ سو اکیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ دو کروڑ اسی لاک چونسٹھ ہزار رائے دہندوں کے ہاتھ میں ہیں جیسے ہی انتخابی مہم کا اقتطام ہوا اسی کے ساتھ الیکشن کمیشنر کی تحدیدات کا آغاز ہو گیا ریاستی چیف الیکٹرال آفیسر رجت کمان نے کہا ہے کہ اگر کوئی انتخابی خوانین کی خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخترین تعدی بھی کاروائی کی جائے گی اور خاتیوں کو دو سال کی جیل اور جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی جلسوں ریالیوں سینما کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے تشہیر موبائل کی مدد سے امیدواروں کی جانب سے کی گئی اپیل اوپینین سروے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے سات دسمبر دوہزار اٹھارہ اسمبلی انتخابات کے پیشے نظر زو یعنے کے نہروز والوجیکل پارگ بھی بند رہے گا زو حکام نے سات دسمبر کو تاتیل کا اعلان کیا ہے جبکہ سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائز کو بھی سات دسمبر کو چھٹی رہے گی تیدی ایڑو شکراروں روزنا اسمبلی ایلکشن لوں جرگبوت تنے کنکا پردھانا اینکل آدھکاری مریو پرہتو تروں لہ پرکارم تیدی ایڑو نالو ایلکشن نالو زو سلو پرکٹین چڑم ای ندی یہ دی ہائیدرواد پرجل ایوک کا سوکردار دووال ایوک کا سمچارا نیویت تامو ای پرکٹن جاری چیئے وڑت تن ندی سہبر آباد پولیس کمیشنر ایٹ حدود میں سرخے کی وارداتیں انجام دینے والی نورکنی ٹولی کے چھ ملزمین بشمول ایک خاتون کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے خبزے سے دو ہزار پانچ گرام تلائی زیورات تین ہزار انچالیس گرام نخروی زیورات کار و دیگر اشیاء برامت کر لیے گئے ہیں سہبر آباد پولیس کمیشنر سجنار نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ منصوبہ بن طریقہ کار سے یہ سارے سرخے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ملزمین کو حراست میں لیتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے اور دیگر ملزمین کی تلاش چاری ہے ایپیل دو ہزار انیس کے لیے کھلاڑیوں کی بولی اٹھارہ دسمبر کو جائپور میں لگائی جائے گی مسکورہ بولی میں ستر کھلاڑیوں کو مختلف ٹیموں میں منتخب کیا جائے گا دو ہزار انیس سیزن کے لیے کھلاڑیوں کی بولی سے خبل ہی پنجاب نے یوراز سنگھ، دہلی نے گوتم گمبھیر اور ہیدراباد میں شکھر دھون کو اپنی ٹیم سے آزاد کر دیا ہے کھلاڑیوں کی بولی صرف ایک دن میں مکمل کر لی جائے گی جس کے بعد گلابی شہر یانے کے جائپور سے ٹورنمنٹ بینگلور منتخب کر دیا جائے گا ستر کھلاڑیوں میں پچاس ہندوستانی اور بیز بیرونی کھلاڑی شامل ہیں جنہیں آٹھ ٹیمیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلے کے لیے میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ نیت پانچ مئی کو مخرر کیا جائے گا فارمز آن لائن داخل کرنے کی آخری تاریخ میں سات دسمبر تک توسیق کی گئی ہے امبیٹ کر اردو نیوز میں اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر دو ہزار اٹھارہ اسمبلی انتخابات کی تیاریاں مکمل سخت ترین حفاظتی اقدامات ہیدر آباد سیبر آباد اور رچہ کنڈا پولیس کمیشنرز کی میڈیا کانفرنس خوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی ریاستی چیف الیکٹرال آفیسر رجید کمار کا بیان اور سیبر آباد پولیس کمیشنرٹیڈ حدود میں سرخے کی وارداتوں میں ملوش نورکنی ٹولی کے چھ ملزمین بشمول ایک خاتون گرفتار دو ہزار پانچ گرام تلائی زیورات و دیگر اشیاء زب اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی